سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ میرے ساتھ ہیں علینا الیاس صدیق ساجد اور انور عباس آج جن موضوعات پر ہم بات کریں گے ان میں ایک تو کشمیر میں جو الیکشن کیمپین ہو رہی ہے اس میں مریم نواز صاحبہ نے آج جو گفتگو کی ہے اس نے پچھلے پندرہ بیس دنوں میں جو ایک محول بنایا گیا تھا بجٹ سیشن کے بیچ میں کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ورکنگ ریلیشنشپ قائم ہو اور پرائیم ایسر صاحب سے کہا گیا تھا کہ آپ اپوزیشن کو جو کہتے ہیں کہ وہ چور ہیں ڈاکوں ہیں لٹے رہے ہیں اس کو آپ بند کر دیں تو سیچوئشن بہتر ہوگی اور وزیراعظم صاحب نے ایسا ہی کیا اپنی تقریر جو تھی ان کی قومی اسمبلی میں کسی کو چور نہیں کہا نام لے کر حوالہ ضرور دیا لیکن آج مریم صاحبہ نے جو تقریر کی مظفرہ بعد میں اس میں انہوں نے جس انداز میں سارے جو چوری والی بات تھی وہ عمران خان صاحب کے خاتے میں ڈالی تو ایک بڑا سوال جس پر آج ہم بات کریں گے کہ کیا جو ایک ریکنسلیشن اچیو کی تھی حکومت کے ساتھ شہباز شریف صاحب نے مریم صاحبہ نے اس کو ملیہ میٹ کر دیا کیا یہی مشن تھا ان کا جو آزاد کشمیر کیمپین میں وہ گئی ہیں اور شہباز صاحب کمر کے درد کا بتایا جا رہا ہے بہانہ کر کے وہاں پر نہیں جا رہا ہے دوسری جو سٹوری ہے آج ہماری الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان معاملہ تیپ آ گئے ہیں جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق اٹرنی جنرل پاکستان کی جو گفتگو ہوئی جو ان کی ملاقات ہوئی چیف الیکشن کمیشن سے یہ بات تو جو معاملات ہیں وہ تیپ آ گئے ہیں اور پھر جو ایک ای پی سی شہباز شریف صاحب نے جس کا اعلان کیا تھا کہ وہ بلائیں گے اور تمام جو الیکشن کے معاملات ہیں اس پر وہ بات کریں گے وہ بھی بڑے چپکے سے خاموشی سے انہوں نے اس کو پوسٹ پون کر دیا تھا کیونکہ اس ای پی سی میں الیکشن کمیشن نے کسی بھی اپنے نمائندوں کو بھیجنے سے انکار کر دیا تھا بلکہ چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ جو شہباز شریف صاحب اور اپوزیشن کے قائدین نے جو ایک ملاقات کی درخواست کی تھی وہ بھی راجہ صاحب نے چیف الیکشن کمیشن صاحب نے تسلیم کرنے سے ماننے سے انکار کر دیا تھا تو اب معاملہ ٹیپ آ گئے ہیں اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے گیون ٹیک ہوا ہے بہت کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کراچی میں مفتی تکی عثمانی ایک سکولر ان کے اوپر پھر دوبارہ ایک مبینہ طور پر حملے کی کوشش جو الحمدللہ کامیاب نہیں ہو سکی اور ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا جس کے پاس سے ایک بہت بڑا خنجر نکلا ہے اور وہ مفتی صاحب کے پاس تھا ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا ابھی اس پہ کوئی انویسٹیکشن جاری ہے کہ کیا وجوہات تھی اور کیا وہ جو چاکو ہے یا جو خنجر جی سے کہا جاتا ہے کیا اس پر ایکسیوز می کہیں زہر تو نہیں لگا ہوا تھا یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں بیچ میں پولٹیکس بھی چلتی رہے ہیں ایک اور خبر جو میں جس کا میں آغاز میں جس میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں آج برحان الدین وانی کا یوم شہادت اور پورا کشمیر آج ان کے غم میں سوگ میں ڈوبا ہوا پاکستان کے فورن آفیس نے بھی دوپیر کے وقت ایک پریس لیز جاری کیا جاری کیا جس میں یہ کہا کہ بہت افسوس ہے اور یہ ان کی ان کو خراج تحسین پیش کیا لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج ہی فورن آفیس میں ایک محفل رکس و سرود کا احتمام کیا گیا کلچرل ڈپلومیسی کے نام سے ایک محفل موسیقی یعنی کانسٹ کا وہاں پر انعقاد کیا گیا اور اس میں یعنی اس کی ایک بڑا سوال ہے کہ کیا ضرورت تھی اس کی آج جس دن یوم شہادت ہے وانی کا اس دن آپ کیا میسیج دے رہے ہیں پرائیم میسٹر تو یہ اعلان کر چکے کہ جب تک پانچ اگست کے ڈسی این واپس نہیں لیں گے اب مدی بھارت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور جو ان کا جو یوم شہادت ہے اس کو پاکستان یوم سیاہ قرار دے چکا تو یوم سیاہ والے دن فورن آفیس میں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا یہ فوٹیجز میں آپ کو دکھاتا ہوں جو آج وہاں پر جو کانسٹ ہوا جس طریقے سے لوگوں کو آنے جانے دیئے گا اور جب ہمارے کیمرمن نے وہاں پر جا کر اس کی فوٹیج بنانے کی کوشش کی تو اس کو بھی رکا گیا بہت بڑا ایک سپانسر ہے میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا آہ میں یعنی میں صرف یہ بات ایک کرنا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے انور عباس سب سے پہلے تو آپ یہ تفصیل بتائیں نا یہ ہوا کیا ہے سارا اور یہ آج جو آہ وانی کا یوم شہادت تھا فورن آفیس میں وہاں پر کانسٹ ہو رہا ہے اور یہ کیا میسج کون یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں سب جی بالکل آج دفٹر خاجہ کی جانب سے کانسٹ کا انتظام کیا گیا اور اس سقت وہ جاری ہے دفٹر خاجہ میں لیکن افسوسناک بات یہ کہ آج برہانو دین وانی جو کے کشمیر کی تحریک کو اثر انو زندہ کرنے کے حوالے سے معروف کمانڈر تھے ان کا یوم شہادت ان کی پانچویں برسی آج ان کی پانچویں برسی کے موقع پر بجائے یوم سہام منانے کے اور آج کے دن کو خصوصی طور پر برہانو دین وانی دے ڈیکلیئر کیا گیا ہے آہ تمام جو کشمیریوں سے کسی بھی حد میں کسی بھی حوالے سے تعلق واسطہ رکھتے ہیں وہ لوگ وہ تنظیمیں اور وہ لیڈران آج برہانو دین وانی دے منا رہے ہیں تاہم آہ دفٹر خاجہ میں آج ایک کلچرل نائٹ کا انکار کیا جا رہا ہے رکس ہو رہا ہے اور انجوائیمنٹ کا ایک ایک عالم ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے ہو سکتا ہے کہ انہیں نہ پتا ہو کہ ہم نے جس جو تاریخ پہلے تحقی تھی اس کنسرٹ کی اس دن شہادت ہے لیکن سٹل یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کیونکہ دفٹر خاجہ ایک انتہائی حساس ادارہ ہے اور پبلک ڈیپلومیسی انڈ سیجیٹی کمیونکیشن ڈیوین اس چیز کا ذمہ دار ہے انہوں نے یہاں میں آپ کو روکتا ہوں اور ایک جو افسوسناک بات ہے پاکستان ٹیلیویجن جو پاکستان سٹیٹ کا ایک ماؤس پیس ہے وہ اس کنسرٹ کو لائف دکھا رہا ہے آپ اندازہ کریں کہ آج کشمیر رو رہا ہے آج کشمیر بلکل آج وہاں پر آنسو یہاں سو ہیں بران الدین وانی کو وہ یاد کر رہے ہیں اور یہ صرف ایک ورد کو یاد نہیں کر رہے ہیں یہ ایک وہ اعادہ کر رہے ہیں وہ ری ایشورس دے رہے ہیں پوری دنیا کو بھارت کو میسیج دے رہے ہیں کہ ہم اپنی آزادی کی تحریک اس کو جاری رکھیں گے ہم اپنے شہیدوں کو نہیں بھولیں گے اور پاکستان میں فورن آفس میں کانسٹ ہو رہا ہے اور جو پاکستان کا سٹیٹ ماؤس پیس ہے جو ہمارا جو ریاستی ادارہ ہے وہ اس کانسرٹ کو دکھا رہا ہے لائف دکھا رہا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ اس قدر بے ایسی یہ کیا ہے پھر یہ کانفلیکٹ آف انٹرس نہیں ہے ہم تو آج بات کرنا چاہ رہے تھے کہ کشمیر کی ازادی کیا ہے بران الدین وانی کون تھا اور وہ کس طریقے سے کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے لیکن ہم کس بات پر یہ آج ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وزیراعظم صاحب کو دیکھنا چاہیے شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ بات سوچنی چاہیے جنرل کمر جعوید باجوا صاحب جو پاکستان کو یہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت پوری پاکستان کو یہ ایشورنس دیتے ہیں کہ کشمیر پر سعودے بازی نہیں ہوگی اور لوگ اس پر بلیو بھی کرتے ہیں مگر یہ کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ فارن آفیس میں کر رہے ہیں صدیق ساجت آپ بھی فارن آفیس جاتے رہے ہیں مجھے ذرا بتائیے کہ یہ سٹیٹ جو ٹی وی ہے وہ اس کو دکھا رہا ہے کونسٹ کو دکھا رہا ہے بران الدین وانی کی شہادت کے دن دکھا رہا ہے کیا یہ کسی اور دن نہیں ہو سکتا تھا کیا کل نہیں یہ کونسٹ ہو سکتا تھا پرسو نہیں ہو سکتا تھا یوم سیاہ والے دن کیا مطلب ہے اس کا میسیج کیا دے رہے ہیں انتہائی افسوس ناک ہے جی یہ جو آپ نے ساری صورتحال بیان کی ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں جی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں کشمیر ہماری اشارہ گیا اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے اور آج بران الدین وانی کے جو یوم شہادت کے موقع پر جو ہے یہ اس قسم کا جو ایونٹ منعقد کرنا اور میں تو یہ سن کر رہیان رہے گا کہ سرکاری ٹی وی جو ہے اس کو جو ہے وہ نشر کر رہا ہے دکھا رہا ہے لائیو دکھا رہا ہے تو یہ واقعی جو کشمیریوں کے جو زخم ہے ان کے اوپر نمک چھڑنے کے مترادف ہے آپ پہلے دیکھئے تو بچارے ایک تو کرونا کی وجہ سے دوسرا بھارت کی جو اور میں آپ کو یہ بتاؤں میں شاہ محمود قریشی اسی کانسٹ میں خطاب کر رہے ہیں اس وقت گفتگو کر رہے ہیں ان لوگوں سے مجھے یہ بتائیے یہ یہ اندازہ لگا ہے پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کیا یہ ہمارا دورہ میار نہیں ہے وہ کشمیری کیا سوچتے ہوگے اور پھر یہ دیکھئے کہ ازاد کشمیری میں اس وقت الیکشن ہو رہا ہے اور وہاں پر جو ایک یہ ہم نے جو تحریک انصاف کی حکومت ایک لے کر گئی ہے کہ منشور کے جناب ماضی کی حکومت ہے یہ کرتی رہی ہم یہ کریں گے کشمیری کی ازادی کو یقینی بنائیں گے اور دوسری طرح یہاں پہ اس طرح کے کنسرٹ منعقد کر رہے ہیں اگلے چند دنوں میں عمران خان نے مظفر آباد اور دیگر جنگوں پہ جا کر جلسوں سے خطاب کرنا ہے لیکن کیا وہ اس اس ان ویڈیوز کے ساتھ اس طرح کے کنسرٹ کے ساتھ وہاں پہ جا کر ان کشمیری جو کشمیری شہدہ ہیں خاص طور پر جو ان کے ورسہ ہیں جو جو مہاجری ہیں کشمیر کے ان کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں یہ تو ایک میرے شاکنگ نیوز ہے ہم جو لوگ ہیں جو ظاہر ہے ہمارے جب سے پیدا ہوئے کشمیر کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے جو ہم باہر سیمینارز میں مختلف جگہوں کے اوپر تو یہ تو سبی صاحب آپ نے جو بات کی کہ کولو فیل میں اتنا بڑا تضاد اور آج کے دن اور ایک دو سطروں کا ہم بیان دفتر خاردہ نے برحانہ دن وانی کے لئے جاری کر کے اتنا بڑا ایونڈ منعقد کر دیا تو وہ تو آپ نے ان کی جو قربانی ہے اس کے حوالے سے جو اتنے بڑے جو سوالات اٹھا دیئے اور پھر پاکستانی جو قوم ہے عوام ہے وہ بھی یہ ساری صورتیں دیکھ رہی ہے میں آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ ہمارے جو انور عباد صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں سفارتکار جو ہمارے یہ تکبر میں لتھڑے ہوئے اور یہ جھوٹ پر جھوٹ بولنے والے آج تو میں تو میرا تو سر جو ہے وہ میں تو شرمندگی سے بول نہیں پا رہا کیسے آپ کشمیریوں کو آج سامنا کریں گے یہ کیا لوگ ہیں ان کی آنکھوں میں کوئی شرم نہیں ہے ان کے دلوں میں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے وہ جو ہماری ماں بہنوں بچیوں کا خون بہا انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہاں پر اب کسی کو احساس نہیں ہے آپ تو جاتے ہیں روزانہ فوران آفیس کیا محول کیا وہاں پہ انور عباس جی بالکت سب سے پہلے تمہیں ایک پوائنٹ آئیڈ کرنا چاہوں گا کہ برہانو دین وانی کی شہادت کے بعد دو مہا تک کشمیر جلتا رہا بھارت نے براہ راست کرچوں نافذ کیا اور نوے ایک سیکنڈ یہ جو ابھی آپ شاہ محمود قریشی کو دیکھ رہے ہیں نا ہم ان کی آواز نہیں سنوارہے آپ کو کیونکہ یہ اس وقت وہاں پر وہ جو وہی جو کانسٹ ہے اس سے خطاب فرما رہے ہیں کوئی کسی کے چہرے پر کوئی شرم و حیاء نہیں ہے کوئی ریمورس نہیں ہے کوئی رگرٹ نہیں ہے کوئی چہرے پر آج کوئی غم نہیں ہے یہ وہ دن ہے جب برہانو دین وانی کو شہید کیا گیا کشمیر کے اس بیٹے کو شہید کیا گیا جس نے بھارتی فورسز کا کشمیر میں ناتکہ بند کیا ہوا تھا اور یہ آج یہاں پر ساز بجا کر گیت گا کر یہ کلچرل ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں کس چیز کی ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں یہ شاہ محمود قریشی صاحب جن سے ہم یہ توقع کرتے تھے کہ وہ اس کانسٹ کو پوچھیں گے کہ کس نے کیا تو پتا چلا کہ یہ تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ جب مڑ کے دیکھا تو دوستوں سے ہی ملاقات ہو گئی یہ تو خود جناب شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ پاکستان ان کی اپروول سے ہوا سب کچھ ہے تو یہ تو انور عباس کھل کے بات کریں یہ تو دو نمبری ہے جھوٹ ہے یہ تو قوم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے یہ تو کوئی یہ تو سعودے بازیاں ہو چکی بھائی بڑے باریک وارد آتے ہیں بڑی باریک وارد آتے ہیں آپ یہ میسج کس کو دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں یہ جی بالکل میں جو بات کر رہا تھا کہ صرف برحان وانی شہید دی ہوئے ان کی شہادت کے بعد جو مظاہرے ہوئے تھے اس میں نوے سے زیادہ کشمیری شہید ہوئے تھے اور پنرہ ہزار کشمیری اس میں زخمی ہوئے تھے ان مظاہروں میں پیلٹ گنز اور ڈیگر ممنوعہ اسلاح استعمال کیا گیا تھا بھارٹی کابز افواج کی جانب سے ہم نے ان سب قربانیوں کو نظر انداز کرتے ہو آج یہ ایک ناچ گانے کی محفل جسے آپ کہہ لیں کنسٹ کہہ لیں یا اردو میں آپ کوئی بھی نام دے رہے ہیں ہم اس کا انعقاد کر رہے ہیں اور یہ انتہائی افسوس ناک اور باعث سے شرم ہے آج کے دن کم از کم برحان احمد وانی کے حوالے سے دفتر خاجہ کو کوئی تقریب رکھنی چاہیے تھے ہم جن ڈیپلومیٹس کو یہ کلچرل کنسٹ یا رکس دکھا رہے ہیں ہم ان کو کو ایک برحان بدوانی سے ریلیٹڈ کوئی چیز آج کے دن دکھا سکتے تھے ان کو ہم یہ پریچ کرتے رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے لیے سنجیدہ ہیں آپ ہماری آواز بنے عالمی برادری ہمارے لیے آواز اٹھائے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب اسی دن کو ہم خود ہی آوائیڈ کر کے اس دن ایک محفل کا انعقاد کر رہے ہیں جس میں کہ میوزک اور رقس اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور اس سے ہم کیا میسیج دیں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور ان صفرہ کو جب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے تو یہ کیا گیا ہے ان کو تو یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو بڑے جناب چھوڑ رہے ہیں آر چیز ابینڈن کر رہے ہیں فکر نہ کریں یہ تو بسیکلی جو خون کے آنسو رو رہا ہے وہ تو غریب رو رہا ہے وہ تو مسئول سا سوال ہے سمی صاحب کیا جو دفتر خارجہ کی بیوروکریسی ہے جو کہ ہمیشہ جو بیانات کو ایک جیب و غریب ملغوبے میں لپیٹ کر بیان کرتی ہے کہ سیدھی بات نہیں بتاتی کیا ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ آج کے دن برہانہ دن وانے کا یوم شہدت اور اس کو آج کے دن اس فنکشن کو رکھنے کے پیچھے جو سازش کار فرمایا ہے اس کو بھی بے نکاب ہونا چاہیے بے نکاب سازش دیکھیں یہ بہت بڑا گروپ ہے جس نے اس کو سپانسر کیا ہے پرسیپشن اب میڈیا نیریٹیوز میڈیا میں لوگوں کو میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک غلط نیریٹیو بنانے کے لیے تو یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ بالکل ایک یعنی ایک صبح پریسلیز آپ نے جاری کر دی اور اس کے بعد کلچرل ڈپلومیسی کے نام پر آپ نے اس میوزیکل کانسٹ کو رکھا تو آپ شاید مغرب میں جو اپنے آپ کے جو اصل آپ کے حقیقی آقا ہیں جن کو آنکھیں دکھانے کا مجھے لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس ڈرامے میں شریک ہیں جو قوم کے ساتھ ڈراما بنایا جا رہا ہے وگرنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ پتہ ہے آپ کو کہ آج ہمارا بیٹا شہید ہوا تھا تو اس شہادت والے دین آپ گھر میں کوئی ناچ گانے کا یہ تبلے کا پروگرام کوئی رکھتا ہے یہ تو ویسے ہی ہما میں کیا کہوں اس پہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے لیکن یہ شرم ناک بات ہے اور یہ اس لیے میں اس پہ بات کر رہا ہوں میرا دل نہیں کرتا میں دکھا ہوں میرا دل لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو بائیس کروڑ لوگ ہیں جو پتہ نہیں کیا امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں انہیں پتہ چلے کہ اصل حقائق کیا ہے کس طریقے سے ہم انہیں مامو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں this is what is the reality it's a bitter reality کہ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں یہ بیچ رہے ہیں سب کچھ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بکے ہوئے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں میں اگلی سٹوری کی طرف موو کرتا ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی ایک منافقتوں کی ایک نئی جس پہ ہم جا رہے ہیں وہ یہ تھا کہ اپوزیشن ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ جناب ہم عمران خان صاحب ہم سے ہمیں صرف چور نہ کہیں آپ یہ جو گردان لگا دیتے ہیں چور 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 یہ نہ کہیں اور ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیارے ہیں اور قومی اسمبلی کا جو سیشن تھا جس پہ پہلے بجٹ والے دن پہلے تین چار دن بڑی لڑائی ہوتی رہی پھر اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوا اور پھر اس میں عمران خان صاحب کی جو آخری تقریر تھی ہم سب کو یاد ہے بڑا انہوں نے ریسٹرین شو کیا میں اپریشیٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر کو اس بات پر کہ انہوں نے اس اپنی تقریر میں بہت ہی انہوں نے کرپشن کا ذکر کیا اتصاب کا ذکر کیا لیکن وہ جیسے کہتے تھے نا یہ چور ہے چور ہے لٹے رہے ہیں اس چیز کا ذکر نہیں کیا لیکن آج مریم نواز صاحبہ چلے گئی کشمیر اور وہاں بڑے عرصے کے بعد گئیں بولی وہ زبان بندی تھی ان کی لیکن آج جب زبان کھلی تو وہ اتنی لمبی زبان ان کی نکلی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو اچیف کیا تھا اپوزیشن نے جو اچیف کیا تھا حکومت کے ساتھ مل کر اس سارے کو انہوں نے ملیہ میٹ کر دیا آئیے پہلے ذرا مریم صاحبہ کی گفتگو سن لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں ہر چیز چور 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 آہ علینا آپ کی محبوب قائد ہیں اور آپ ہمیشہ ہم سے جگڑتی ہیں ان پر تو جو شہباز شریف ان کے چاچو نے جو کچھ اچیف کیا تھا اس سارے کو برباد کرنے کے لیے آئی ہیں کشمیر کیمپین کے نام کے نام پر وہ جو ایک ریکنسیلیشن یا جو عمران خان صاحب کو چھپ کر آیا گیا تھا اب اگر عمران خان صاحب بولیں گے اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کے انہیں کہیں گے مافیا چور ڈاکو لٹے رہے کاتل تو پھر برابر ہو گئے صاحب اچھے سمیر صاحب پہلی بات ہے کہ میں جھگڑتی نہیں ہوں میں کوئی ستاچ بتاتی ہوں جو مشکل ہوتا ہے کبھی سننا ہوتا ہے دائجسٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اگر آپ غور کریں جب یہ سارے چیزیں شروع طاقے بھوئی تھی جب شباش صاحب واپس آئے تھا تو کہا یہ گیا تاکہ شباش صاحب وہ پارلیمنٹ کی سیاست کریں گے اور جو باہر کی سیاست ہے وہ مریم نواز کریں گی تو مریم نواز باہر کی سیاست کر رہے ہیں اور شباش صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹ کی سیاست کر رہے ہیں تو میرے تو خیال میں اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی تو بڑا کلیر تھا کہ جب مریم صاحب یہاں پر آئیں گی جلسے جلوس کریں گی اور وہ یہی لائن لیں گی ابھی دو دن پہلے کی بات ہے جب وہ میڈیا سے بات کریں گی تب بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ کوئی ڈیل نہیں ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں جب ہم نے اتنی قربانیاں دے دی ہیں تو اس کے بعد اس سے کیا سے ہو سکتا آپ سر ہلالیں ہلالیں آپ کو پورا موقع میں لے گا یوں یوں نہ کریں صدیق صاحب نے جو جواب دینا ہے مجھے آرام سے دیجئے گا لیکن پہلے میری بات سن لیں تو یہ تو چیزیں کلیر تھی وہ اپنی جنگ میں بلکل کلیر ہیں ان کا سٹانس کلیر ہے اس کا سٹانس کلیر ہے تو اس وجہ سے ہمیں شباہ شریف صاحب آپ کے نظر نہیں آ رہے چھیک ہم ستم ہو جی صدیق صاحب آپ تو بیچ میں رہے سارے دے آپ کی سامنے ہوا مجھے بیچینی ہو رہی ہے کہ آپ کاریئے حقائق کو مسخ کر رہی ہے آپ کو ایسی لگتا ہے میں آپ کو ایسی بڑی سمجھ سکتا ہے اب آپ میری بات بھی سن لے بات یہ ہے کہ آپ مریم نواز صاحبہ انہوں نے یہ تحیہ کیا ہوا ہے کہ شباہ شریف کی مفاہمت کی ہر کوشش کو ناکام بنانا ہے یہ انہوں نے تحیہ کیا ہوا ہے ایک طرف شیڈول مسلم لیگ نون کا صدر جاری کرتا ہے کہ میں فلان فلان تاریخ کو ازاد کشمیر کے دورے پہ جاؤں گا اس فلان فلان جگہ پہ جا کے جلسے سے خطاب کروں گا اس سے اگلے ہی دن دن مریم نواز صاحبہ کا شیڈول آ جاتا ہے کس کی منظوری سے ان کے نیچے سائن ہوتے ہیں ان کے پولیٹیکل سیکٹری ہیں ان کے سائن ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی فلان فلان جگہ پہ جلسے پہ جا کے خطاب کریں گی اب آپ نے تو خود کریٹ کر دی دیکھیں مسلم لیگ نون کے صدر کو نا یہ بات اب ایک بات سن لینا بائی پاس کیا بالکل کیا شباہ مصطفح اپنے چچا کو اپنے اپنے پریزیڈنٹ کو شیز وائس پریزیڈنٹ وہ پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون لیڈر آف دی اپوزیشن ہے یہ ان کے اوپر قادگار مسلم لیگ نون نے علینا صاحبہ نہیں لگائی کہ وہ پارلیمنٹ سے باہر کی سیاست نہیں کریں گے یہ قادگار صرف ان کی اوساط تک تھی جو پی ڈی ایم میں ایک اتفاق ہوا تھا بجٹ اجلاس کے حوالے سے وہ ختم ہو گیا آج آج جانا تھا شباہ شریف نے جلسے سے خطاب کرنا تھا نہیں جس حباد کا جلسہ ہو تھا اس کے بعد بھی تو بڑے فیصلے لئے گئے نا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں شباہ شریف صاحب جس حباد کی جلسے کو لیڈ کر رہے تھے اس طریقے سے لوگوں کی بڑی تعداد نہیں تھی جس کے بعد ڈسکشن ہوئی بات چیت ہوئی اور اس کے بعد اوپر سے پیچھے سے میسے جایا کہ بھائی اس میں بھی مریم نواز صاحبہ جانا چاہتی تھی اس میں بھی نواز شریف خطاب کرنا چاہتے تھے جو کہ انہوں نے نہیں خطاب کیا وہ بہت بہت سی وجوہ تھا میر مقام کے گھر میں کس کی لڑائی ہوئی وہ چھوڑتے وہ بڑی باتیں ہیں وہ پھر کسی در بات کر لیں گے میں صرف آپ سے یہ بات کر رہا ہوں یہ جو سمی صاحب نے بات کی نا پارٹی کے اندر منافقت کی اور یہ جو الفاظ بولے نا چھوڑ چھوڑ کے سمی صاحب یہ بھی میں بتا دوں یہ الفاظ لکھ کر دیئے ہوئے مریم وارنگ زیب صاحب آکے وہ ان کا یہ سکرپٹ ہوتا ہے اور اس کو تھوڑا پتہ ٹھیک کر دیتے ہیں رفان صدیقی صاحب کچھ تڑکہ لگاتے ہیں پرویز پرویز رشید صاحب لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے نا یہ اس طرح کی لفاظی وہ آپ میں پتہ ہے کہ جملہ بازی وہ جب وزیر مملکت اطلاع تھی ایسا ہی ہوتی ہے بات یہ ہے کہ بریم نواز صاحبہ نے جو باتیں آپ دیکھیں عمران خانے تو نہیں کہا انہوں نے بات مان لی کہ ہمیں چور اور ڈاکو یہ جو بھی لٹے رہے پارلیمنٹ میں نہیں کہا آج جا کر انہوں نے وہی جو مفامت کی پالیسی تھی اپنے چچا کی اس کو انہوں نے بلکل بگاڑ دیا اس میں وہ اکیلے شامل نہیں ہیں اس میں شاید خاکان عباسی بھی شامل ہے جو آج کل لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے چینلز میں بلائے اور وہ شباہ شریف کی اور ان کے جو لوگ ہیں رانہ ترویر جیسے جو مفامت کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ جو چودی نصار کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ کسی سے کسی طریقے سے یہ پارلیمنٹ چل جائے اور مسلمی گنون نہیں کٹھی رہے لیکن وہ شاید خاکان عباسی بھی وہی باتیں کر رہے ہیں کہ شباہ شریف کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے پاؤں پکڑنے والی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے شباہ شریف کہتا ہے وہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں اور حمزہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے دوہزار تیس کا الیکشن اور اب تو یہ باتیں رانہ سنالہ کرنے شروع کر دی کہ ہو سکتا ہے کہ دو بائیس میں الیکشن ہو جائے کر رہے ہیں نا تو اس کا مطلب وہ ڈیل ڈیل نہیں ہے ڈیل ڈیل ہو رہی ہے اگر ڈیل نہ ہوتی میں اب کیا بتاؤں یہ جو قومی اسلامتی کمیٹری کا پارلیمنی قومی اسلامتی کمیٹری کا اجلاس ہوا ہے نا چیف صاحب کے سامنے کونےوں میں کھڑے ہو کر کیا کیا باتیں ہوتی رہی ہیں میں نہیں ہم کہہ رہی سکتے کچھ پپندیاں ہیں اس وجہ سے لیکن جو ہوا ہے تو وہ تو یہاں تک بھی باتیں گئی کہ مسلم لیگ نون نے مسلم لیگ نون نے وزیراعظم کو مائنس کر دیا یہ نون لیگ کے لوگوں نے خود کہا وزیراعظم کو تو اس سے پہلے بریفنگ مل چکی تھی کس نے کہا تھا کہ وزیراعظم نہ آئے سپیکر آفس کا بیانیاں آپ کے سامنے ہے بات کہنے کی یہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم نے داروں پہ تنقید نہیں کریں گے خود یقین دلا کر آئے تھے لیکن مریم نواز صاحب ہر وہ بات کرتی ہے جو کہ ان کے چچا بہتری کے لیے کرتے ہیں وہ اس کے اوپر ایسی آگ لگاتی ہیں کہ جناب وہ ان کی ساری کوشے پھر چچا کیا کریں خبوش ہونا پڑتا ہے وہ بجارے گاں ٹھیک ہو گیا اب مریم آہ 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 آلینہ صاحبہ یہ تو اب بات مانتی ہے نا کہ مریم نواز صاحبہ آگ لگانے کی ماہر ہیں اور آج بھی انہوں نے آگ لگائی ہے یہ تو مانیں گی نا آپ نہیں سے میں نے میں نہیں سمجھتے انہوں نے کوئی آگ شاک لگائی ہے میری نظر میں وہ اپنا بیانیاں لے کر چل رہی ہیں اس میں اگر کسی کو آگ نظر آتی ہے تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی تھا بڑے دنوں کے بعد آج ہمیں جو مزفر آباد میں جو مریم نواز صاحبہ کا جلزہ تھا اس میں وہ گانہ سننے کو ملا ووٹ کو عزت دو اس سے پہلے وہ نہیں چلا بڑے عرصے نہیں چلا وہ آپ کو ملنا تھا اس پہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں آپ کو یاد مریم نواز جا کے ایجکی کے ایلیکشن میں کیمپین کریں گی اور کیا بیانیاں لے کر آتی ہے اس کے بعد پتہ چلے گا شباز شیف صاحب ایسے واپس تو نہیں نہ آئے شباز شیف صاحب ایسے واپس تو نہیں آئے شباز شیف صاحب اپنی زمانتے واپس لے رہے تھے اگر کہتے ہیں شباز شیف صاحب اس وقت جیل سے باہر ہیں تو there must be a reason کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا جتنی دیر انہوں نے جیل جیل میں رہنا تھا حمزہ نے جیل میں رہنا تھا وہ بائی چوائس بھی جیل میں رہے ہیں بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں نون لکے اندر کے لوگ یہ کہتے ہیں اچھا جی آپ بلاول کی کیا بات ہے میں کہہ رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے بڑے اچھے طریقے سے ان کے ووڈ کو اس دو دو کو آیا کہا جا جو نا رہا تھا اس کا جو انہوں نے ایسا انہوں نے نکالا ہے کیا بات ہے بلی اور شیروں اور ہی باتیں نہیں وہ نہیں کر رہا میں تو کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کو پتا ہے وہ بھی ان کی حقیقت جانتے ہیں نا کون گیا تھا وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ نوڑیروں میں وہاں پہ بہن بھائیوں کے درمیان اچھے خاصے تعلقات بہتر ہو گئے لیکن اب وہی تیروں سے زخمی کر رہے ہیں ان کو ان کے شیر کو وہاں پہ جا کر کہ انہوں نے جو کال بسکر ہو گئی ہے نا انہوں نے وہ اس سے کر رہے نا کیونکہ آسفا کو لانچ کرنا نا وہی جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاؤں میں بیٹھ گے بوٹ کو عزت دینے والے پاؤں میں بیٹھگے کس کے پاؤں میں بیٹھے کان کونے میں کھڑا ہو کر پانی کا گلاس پانی کی بوتل دے رہا تھا تو کیا بات کرنے تو بلاول نے کیا پوچھیں ہم نے کہا ان کے لوگوں نے خود بتایا شباتی یہ خود بتاتے ہیں میں کم بتاؤں بلاول سے جلسے کا حوالہ دیا جب کیا آپ مرین نواز صاحب کو اٹھینڈ کریں میں بلکل دونوں سوال کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں لیکن یہاں پر ہم ایک چھوٹا واپس آتے ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے اور جواب لیں گے لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے اس وقفے کے ساتھ مرئیم نواز صاحبہ کشمیر میں جا کر جو انہوں نے آج زبان استعمال کی ہے شہباز شریف صاحب کی جو ریکنسیلیشن کی ساری جو کوششیں تھی ان کی ایسی کی تیسی کر دی ہے لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ سب کچھ کہ شہباز صاحب جو بھی کوشش کر رہے ہیں ریکنسیلیشن کی وہ نواز شریف صاحب کی اشیر باد سے کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب ریپورٹڈلی بہت سارے جو عراقین ہیں ان سے گفتگو میں اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں مرکز میں جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کا بڑا حصہ ہوگا مین کردار ان کا ہوگا لیکن دوسری جانب وہ اپنی جو ان کی جو دختر ہیں نیک اختر ہیں مریم نواز صاحبہ ان کو بھی ٹاسک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی کیمپین میں جائیں گے اور وہ جب کیمپین میں جاتی ہیں تو وہ وہاں پر ہر اس کوشش کو بلکل فلیٹ کر دیتی ہیں جو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں ویری انٹرسٹنگ سینیاریو صدیق ساجد صاحب یہ ایسا ہے کہ کیا جو شہباز شریف صاحب اب بڑے زبردست سیاسی شہطننج کے ماہر ہو گئے ہیں بھائی کو آگے بھی بھیج رہے ہیں لیکن چیک میٹ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے ذریعے ان کو چیک میٹ جی جی بلکل اور یہ ہے اور نواز شیف نواز شیف کی یہ شروع سے عادت رہی ہے تو دیکھیں نا جو اچھا جو کام انہیں خود نہیں نہ کرنا ہوتا وہ کسی سے کرواتے ہیں اور یہی اس فیملی میٹرز میں بھی ایسا ہی چلتا ہے اور اب یہ سیاسی معاملات میں بھی ایسا ہی چل رہا ہے سامی صاحب جو مختلف ان کے لوگوں سے میری بات ہوئی وہ ان کو فون آتے ہیں فون کالز آتے ہیں اور آپ کی بات ہی بالکل درستہ وہ کہتے ہیں جی شباز شیف صاحب جس طرح لائن پر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بفاہمت ہونی چاہیے الیکشن آ رہے ہیں ہماری پارٹی بڑی اچھی پوزیشن میں ہے پنجاب میں ہم ون کر جائیں گے ایزی لی خیبر پختونخواہ میں ہم اچھی خاصی سیٹیں مل جائیں گی تو یہ وہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی چکر میں وہ کہہ رہا ہے جی شباز شیف نے چونکہ جیلیں کٹی ہیں قربانیاں دی ہیں جھکے نہیں ہیں حکومت کے آگے تو لہٰذا شباز شیف کو ہی وزیراعظم ہونا چاہیے آپ نے تو ہوتے کا نام لیا اور نواز شیف نے تو وزیراعظم یہ بھی کہا کہ میں نے تو اب وزیراعظم بننا نہیں میں سیاست سے باز آیا میرا دل بھار گیا جو کچھ پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہے میں تو وزیراعظم بننا پسند نہیں کروں گا یہ بھی لوگوں سے کہتے ہیں تو میرے 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 نظریک جو ہے وہ شباز شیف جو ہے وہ اگر ہم جید جاتے ہیں تو شباز شیف مرکز میں جو ہے وہ ہمارے وزارتوں کے امیدوار ہوں گے اور دوسری طرف دوسری طرف ایک شڈول مرجم نواز صحبہ کے ذریعے جاری کیا جاتا ہے وہ ازاد کشمیر میں جاتی ہیں اور اسی مفامت جو آج کل گفتگو ہو رہی ہے رات کے اندیروں میں بھی اور آج کل تو دپیر کے خانوں میں بھی ملاقاتیں ہو رہی جب بھی قومی سمبلی کا اجلاس ہوتا ہے کسی نے کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی مل رہا ہوتا ہے اور وہ اسی چکر میں مل رہے ہیں یہ جو بلاول بٹو زرداری نے بات کی ہے نا سمی صاحب پاؤں پڑھنے والی یہ ایسے بات نہیں کی ان کے پاس بھی رپورٹس ہیں معلومات ہیں تفصیلات ہیں اور اب اگر آپ کہ ان بلکہ یہاں تک بھی ہے نا کہ بہت ساری چیزوں کے آپ کو پتہ کہ ٹکنالوجی کا دور ہے ویڈیو شیڈیو بھی بڑی ہوئی ہیں بہت سے ملاقاتوں کے جو کہ محفوظ ہیں اور محفوظ ہاتھوں میں محف تو وہ جو پھر نواز شریف ہیں جو انہوں نے بھائی کو ایک طرف لگایا ہوا اور آگے سے بیٹی کو بھی کر دیا صرف اس وجہ سے کہ شباز شریف کے اوپر پریشر رکھا جائے کوئی مانے یا نہ مانے شباز شریف کا گروپ ایک الگ گروپ ہے اور نولی کا ایک الگ گروپ ہے یہ ہم آج بھی قومی سمبلی کے جلاس کے دوران اور ان کے چیمبر میں نظارے ہم دیکھتے ہیں سادر رفیق کچھ اور لوگ خاجہ آصف خاجہ آصف سے آپ کبھی اب ملیں آپ کے دوست ہے سمجھ صاحب وہ اسے ملیں آف دی ریکار پوچھیں کیا بات کریں گے نواز شریف کے بارے میں کیا بات کریں گے وہ شباز شریف کے بارے میں پوچھ کے دیکھ لیں آپ کی یہ جو ساری گفتگو ہے اس میں جو پوزیشن جو مجھے لگ رہا ہے کہ کمزور ہوئی ہے شباز شریف صاحب کی اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہ رہے تھے یہ جو الیکشن ریفارمز ہیں گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے تھے الیکشن کمیشن کو انوالو کرنے کی بات کر رہے تھے لیکن جب یہ میسیجز نکلے باہر کے ہوئی ہیں تو نواز شریف صاحب خود ہی اپنے بھائی صاحب کا حساب کتاب کر رہے ہیں اور کسی طرح بھی ان پر عملی طور پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی سپتری کو آگے لگایا انہوں نے تو شاید وہ الیکشن کمیشنر جو ہیں راجہ صاحب انہوں نے بھی ان سے ملاقات کرنے سے انکار کیا اور بڑی خاموشی سے یہ جو اے پی سی تھی اس کو شباز شریف صاحب نے ملتوی کر دیا یا کینسل کر دیا کیونکہ الیکشن کمیشنر نے اپنا کوئی بندہ بھی وہاں بھیجنے پر انکار کر دیا تھا اور اب آج کی جو خبر ہے اٹرنی جنرل آف پاکستان کی ملاق چیف الیکشن کمیشنر سے تو وہاں پر بہت ساری باتوں پر چیف الیکشن کمیشنر نے ان کے ساتھ اگری کر لی اور معاملہ سارا سارٹ آٹ ہو گیا جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ووٹرز لسٹیں بنانے کا اختیار نادرہ کے پاس جلا گیا تھا وہ حکومت الیکشن کمیشن کو واپس دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے ہلکا بندیاں جو تھی پہلے ووٹرز لسٹ کی بنیاد پر اب کی جانی تھی ترامیم جو کی تھی حکومت نے لیکن جو چیف الیکشن کمیشنر کا جو مطالبہ تھا جو ان کو کہنا تھا کہ یہ پاپولیشن کی بنیاد پر ہونی چاہیے تو وہ ہلکا بندیاں بھی پاپولیشن کی بنیاد پر گویا یہ بھی الیکشن کے پاس چلا گیا سارا اب رہ گیا معاملہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹس کا اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین تو اس پہ جو چیف الیکشن کمیشنر کے جو تحفظات تھے اس میں انہوں نے تسلیم کر لیا گورنمنٹ نے کہ جو بلکل ٹھیک ہے جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے اس کی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں اور اس بات کا اب امکان پیدا ہو گیا ہے کہ جو آنے والے زمنی انتخابات ہوں گے ان میں سے یہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو ہے اس پر ٹیسٹنگ کی جائے گی اور ان کو استعمال کیا جائے گا پاکستانی کے ووٹس کا تعلق ہے تو چیف الیکشن کمیشنر نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ مجھے اس پر کوئی طراز نہیں جو باہر رہتے ہیں پاکستانی ان کو بھی ووٹ کا حق حاصل ہے موڈیلٹیز جو ہیں اس کے بارے میں بات ہو جائے گی اور وہ تیہ کر لی جائے گا تو یہ معاملہ تو ہو گیا سارا تیہ کچھ پوسٹنگز اور ٹرانسفرز بھی ہوئی ہیں اس کا پھر تعلق صدیق صاحب ایسی بات سے جی بلکل کیونکہ ڈاکٹر اختر نظیر صاحب ایسے بھی جانا چاہ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا انہیں کچھ دنوں پہلے ہی لے کر دے دیا تھا ایک تو چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ ان کے کچھ معاملات سیکھ نہیں چل رہے تھے دوسرا یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا ایشو ہے اس کے اوپر ان کے بہت سارے تحفظات ہیں اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے سیکٹری پارلیمانی امور کو ایک خط لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس معاملے کے اوپر وزی اپوزیشن کہہ رہے تھے تو اب اپوزیشن کی جو بات کرنے والا افیسر تھا سیکٹری الیکشن کمیشن جی جی اور عمر عمید صاحب آگئے ان کو اب عمر عمید صاحب بڑے اپرائٹ آدمی اور ہم نے دیکھا ان کو وہ معاملات کو اور بالکل حق سچ کی بات کرنے والے وہ افیسر ہیں اب وہ سیکرٹری ان کی خدمات کو لیا گیا ہے الیکشن کمیشن اور ایک ایڈیشنل سیکٹری سپیشل سیکٹری شاید زفر اقبال صاحب یہ پرانے آدمی ہیں راجہ صاحب ان کو واپس لے کے آئے ہیں جی ان کی جو کہ اپنی ٹیم ہے ان کے مشورے کے ساتھ ہی چیف الیکشن کمیشنر صاحب یہ دونوں جو افسران کو وہ لے کر آئے ہیں اور جو آپ نے بات کی ادھار ہے اب اس میں خود حکومت کو امینڈمنٹ بھی کرنے پڑے گی اور حکومت تیار بھی ہو جائے گی کہ یہ جو ووٹر لسٹیں ہیں ناظرہ کے پاس ان کا اختیار نہیں ہو جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشنر کا واقعی ہے بھی انہی کا اور جو آئین میں ہے اور اس کے بعد جو آپ نے دوسری بات کی کہ حرکہ بندیوں کے والے سے اس کے اوپر بھی ان کا موقع درست ہے اب جنہوں نے قومی سمبری سے جو بیل پاس کروایا تھا اب اس کے اوپر وہ ایک مترازہ بیل تھا جب ڈپٹی سپیکر چیر کر رہے تھے اب وہ کمیٹری بنی ہوئی ہے لیکن ابھی تک اس کا اجلاس نہیں ہو جو پارلیمانی کمیٹری چودہ روکری سپیکر نے بنائی ہوئی ہے کہ اس میں یہ بیل بھی شامل ہے جس کا جائزہ لیا جانا لے کر برف پکلی ہے جو آج کی آپ کے ملاقات کا اپنے حوالہ دیا ہے نہیں لیکن یہ جو برف پکلی ہے یہ تو الیکشن کمیشنر اور حکومت نے آپس میں بات تیہ کر لیا ہے اس میں اپوزیشن is left out اپوزیشن کے لیے تو یہ big blow ہے پہلے تو جو الیکشن کمیشن کی جانب سے 32 مختلف ریزرویشن شو کی گئے مطلب شکوں کے اوپر اور وہ تو الیکٹرانیم ووٹنگ مشین کے حق میں ہی نہیں تھے مغیرہ تھے کہ پوری دنیا میں اس کے ریزلٹ ٹھیک نہیں آتے پھر پاکستان میں بجلی نہیں ہوتی نیٹ سسٹم اور پھر چوری کو اگر کوئی کر کے لے گا پھر کیا ہوگا اٹھا کے باہ کے لے اٹھا کے لے گا پھر کیا ہوگا اس کے اوپر ان کے اب اب جو ہے وہ کہنا جی ٹھیک ہے آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دینے جو زمینی انتخاب ہوگا کسی نے کسی ایک پولنگ سٹیشن پر اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر وہ اگری جو ہے وہ کر گئے ہیں بلکل آپ کے بات ٹھیک ہے اپوزیشن چار ہی تھی کہ اس کے اوپر اپی سی بلا کے ایک مشترکہ لائے عمل ان کو دیں لیکن وہ بھی نہیں ہوئی وہ بلاول کہہ رہا تھا میں فضل ارمان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا فضل ارمان کہتا ہے پیپلز بارٹن نے میرے ساتھ ہاتھ کیا وہی پی ڈی امالا پرانا معاملہ یو سروزہ گلانی والے ایشو کے اوپر تو بہن میں نہیں جاتا تو پھر شباز شریف نے جب دیکھا وہ اپنے کی جو بات کہی ہے وہ انہوں نے ترخواست بلکل کی تھی کہ ہمارا بافت ملنا چاہ رہا ہے اس نے ملنے سے بھی انکار کر دیا نمائندہ بھی انکار کر دیا علاقے سیول سوسائٹی کے لوگ میڈیا کے لوگ اور بہت سے لوگ انہوں نے بلائے تھے لیکن یکم کو پہلے ڈیٹ رکھی گئے یکم جلائی کو پھر پانچ جلائی کو لیکن جب دیکھا گیا معاملہ نہیں بن رہا تو پھر انہوں خموشی کے ساتھ منصوب کر دی اب یہ کہہ رہے جی عید کے بات ہوگی لیکن ممکن نہیں لگتا اس وقت تک یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی اب وہ نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں چونکہ سپیکر نے کمیٹی بنا دی ہے تو لہذا بی اپی سی کی ضرورت نہیں ہے ہم نے جو بھی بات کرنی ہوئی اچھا جی یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں لیکن جب واپس آتے ہیں تو دو سوال مولانا فضل الرحمان اور سراج الحق صاحب نے بڑی زبردست انٹری ڈالی ہے کمیونیس پارٹی آف چائنہ کا اجلاس ہے ان کا سربراہی ورچول اجلاس جس میں پریزیڈنٹ شی بھی ہیں پرائیمیسٹ امران بھی ہیں وہاں پہ مولانا فضل الرحمان برا جمان ہے اور جناب سراج الحق صاحب تو یہ انٹری کیسے ڈالی ہے بیچا ہے کیا بیچا ہے انہوں نے یہ میں پارٹیسپنٹ سے علینا سے پوچھوں گا انور عباس سے بھی پوچھوں گا اور پھر اس کے علاوہ جو مفتی تقی عثمانی شکر الحمدللہ کہ وہ حملہ کامیاب نہیں ہو سکا اور مفتی صاحب خیریہ سے ہیں اس کی کچھ تفصیلات لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے صدر بنے بڑی جاہو جلال سے لیکن جماعت بھی منتشر اور وہ خود بھی غیب سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کو بڑے عرصے سے کوئی سہارہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جماعت سنبل ہی نہیں پا رہی ابھی چائنیز جو کمیونسٹ پارٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں پریزیڈنٹ شی کے ساتھ وہ بھی موجود تھے یہ لوگ ورچول کانفرنس میں اگرچہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کی میجر ہیں ان کو دعوت دی گئی تھی لیکن وہاں پر پہنچے مولانا فضل الرحمان اور جناب سراج الحق صاحب اور یہ کمیونسٹ پارٹی ہے جس کا کوئی مذہب سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ماضی میں جب افغانستان میں روس آیا تھا تو یہ ساری جماعتیں امریکہ کے ساتھ کھڑی تھی اور بے دین اور لا دین لوگوں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے بہت انہوں نے قربانیاں دی بڑی شہادتیں لی تو اب یہ انور عباد سب سے پہلے آپ اگر اس پہ کوئی کومنٹ کرنا چاہیں کہ انہوں نے تو ہر چیز کو انڈورس کیا تو اب تو اب وہ آئیڈیا وہ ایڈیالوجی مذہب سب خلاص جی بالکل مئی میں مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوتی ہے چینی صفیر نونگ رونگ سے جو کہ پاکستان میں چین کے صفیر ہے اور اس میں مولانا فضل رحمان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اس جلاس میں شرکت کریں اور موجودہ حالات کے تناظر میں سی پیک کو دیکھتے ہوئے مولانا صاحب اپنے ہی اس نظریہ کی نفی کر دیتے جو کہ سوویٹ یونین یا سرجنگ کے دور میں انہوں نے اپنایا تھا کہ ایک لا دین کمیونیزم جو کہ ایک لا دین سٹیٹ ہے ایک نظریہ ہے اور ہم اس کے ساتھ نہیں چاہ سکتے اور ویسٹ کی جانب سے جب ڈالرز کی بھرمار ہوتی ہے تو اس نظریہ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اب وہ اسلام کی بقا کے لیے اس نظریہ کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں بیلکل آپ کی بات بڑی زبردست آپ نے بات گئی صدیق ساجن you want to say something on that بیلکل جی یہ صحیح بات ہے آپ وظہر ہے میرا خیال میں ان کو بھی وہ مستقبل کی سیاست اور چین کے ساتھ تعلقات نہیں لیکن آپ حصولوں میں سعودے بازی تو نہیں کرتے ہیں بسر کیا حصول ہے پاکستان کی سیاست میں دینی سیاسی مذہبت برینے دیں میں نے نوٹ وخواب میرا موٹ بنے مشرف کے ساتھ LFO کس نے کیا تھا کس نے تصاویر بنائی تھی بلکہ بڑے خوشی خوشی بنائی تھی سب آپ کو معلوم ہے سر یہ تو پاکستانی سیاست ہے اس میں یہ چیزیں کوئی نہیں ہے اصول اصول کوئی نہیں ہے نظریہ ہے ضرورت ہے بلکہ نظریہ ہے سیاست ہے ضرورت ہے سیاست ہے سر کس کے لیے علینا اس سے متفق نہیں ہے نہیں سر میں بلکل اس سے متفق نہیں ہوں نہیں بلکل متفق نہیں ہوں صرف دیکھیں آپ نے جو سوویٹ کی بات کی ہے وہاں پر موجود تھے اب چائنا وہاں پر کیا کرنا چاہ رہا ہے چائنا وہاں پر سٹیبلیٹی لانا چاہ رہا ہے اور سٹیبلیٹی وہ کی ذریعے سے لانا چاہ رہا ہے وہ تالبان کی ذریعے سے لے کر آنا چاہ رہا ہے وہاں پر ٹھیک ہے اب ہمیں اس صورت میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولانا صاحب یہ ہماری جتنی مذہبی جماعتیں ہیں وہ وہاں جا کر خطے کے امن کے لیے اگر اپنا قیدار ادا کر سکتی ہیں کسی بھی حد تک کر سکتی ہوں تو میرے خیال میں انہیں کرنا چاہیے میں اس اینگل سے ساری سٹوری کو دیکھتی ہوں باقی جو آپ بات کریں وہ بلکل ہوں گی جو صدیق صادی صاحب نے بات کی وہ بھی ہوگی لیکن اس وقت مجھے اس میں پولٹرک سے زیادہ خطہ نیشنل انٹرسٹ کی بات زیادہ نظر آتی ہے درستہ ہوگی بلکل آپ کا یہ ایک بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے اب مفتی تاکی عثمانی صاحب پر جو آج ایک واقعہ الحمدللہ وہ کامیاب نہیں ہوا ان کا ایک آوڈیو بیان آیا اس حوالے سے پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں اچھا مفتی صاحب جو ہیں وہ پورے پاکستان میں بڑے ان کی ریکنیشن ہے اور لوگ بہت ان کا عدب احترام کرتے ہیں عزت احترام کرتے ہیں دوہزار انیس میں ان پر ایک حملہ ہو چکا ہے جس میں ان کا گارڈ اور ڈرائیور جو ہے وہ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور آج بھی آپ نے خود ان کی زبانی سنا صدیق ساجد الحمدللہ یہ بڑا ایک جو واقعہ تھا یہ بچ گئے اس سے ایک سازشی بھی نظر آ رہی ہے ہمیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جوان ہیں ایجنسیز کے ہماری جو فوج ہے اس پر ایک پچھلے ایک دو مہینوں سے بڑے منظم انداز میں روزانہ کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے دو چار پانچ لوگ کہیں نہ کہیں جام شعادت نوش کر رہے ہیں اور بورڈرز پر یہ صورتحال ہے اور ملک کے اندر ہمارے جو مذہبی سکالرز ہیں ان کے اوپر اس طرح سے حملے کی کوشش ہیں جو ہیں بھلے یہ ایک آئیسولیٹڈ واقعی ہو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کسی پلان کا حصہ ہو سکتا ہے لیکن ایک لگتا ہے ہمیں کہ there is a method to this madness کہ کہیں نہ کہیں کوئی جو بیرونی طاقت ہے اس کا ہاتھ اس میں لگتا ہے جی بالکل اور ظاہر ہے جی مفتید عقیف بانی صاحب ایک انتہائی جو قابل احترام اور انتہائی اہم شخصی ہیں در پاکستان کی اور میرے خیار میں حکومتیں پر وقت کو خاص طور پر سندھ حکومت کو ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی غیر معمولی انتظامات کرنے چاہیے اور یہ ایسے ایسی شخصیات کو خودارہ خاص طرح ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو عدم استحکام ہے اس کو فروغ دیا جائے بڑھایا جائے بروچستان میں جو گزشتہ دنوں واقعات ہوئے آپ نے دیکھا پھر وزیرستان میں بھی واقعات ہوئے جس کا حوالہ آپ نے دیا ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں تو دشمن کی تو پوری کوشش ہوتی ہے اور خاص طور پر جو ملک دشمن ایجنسیاں ہیں ان کا یہ ایجنڈا ہوتا ہے جو ایک نیکسز پکڑا گیا گزشتہ دنوں جو جہورٹ اور لاہور مصر معاملہ ہوا تو میرے خیال میں یہ حکومت وقت کو یہ مفتی تکیر عثمانی صاحب ایسی اور بھی جو اہم شخصیات ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے غیر معمولی جو انتظامات ہیں وہ کرنے چاہیے اچھا یہ ایک چیز تو علینا آپ دیکھیں گے کہ ابھی یہ کرائم کی کیوں ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارے سوشل میڈیا پر بھی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں لیکن اس میں میں اسلام آباد پولیس کی دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں لڑکے اور لڑکی پر تشدد اور وہ سب کچھ لیکن اسلام آباد پولیس نے واقعی بڑی جلدی ان لوگوں کو بری سویفٹلی ان کو ٹریس کیا اور ان کو اریسٹ کیا تو کپیسٹی تو موجود ہے اگر پولیس کرنا چاہے تو یہ کام کر سکتی ہے اور بہت جگہوں پہ بہت مواقعوں پر اگر وہ ویڈیوز نہ ہو تو وہ نہیں کرتے یہ ایک جو بسیلی مجھے اس لگتا ہے اس میں پولیس کی ویڈیوز کی بات نہیں آتی ہم دیکھتے ہیں کہ کیس کیا ہے کیس میں لوگ انبولف کون سے ہیں کافی دفعہ ایسا ہوتے ہیں بہت بڑی بڑی پارٹیز جب ہیں وہ کیس پہ انبولف ہو جاتی ہیں تو وہ اثر انداز کرتی ہیں آپ کو یاد ہے ایک لڑکی کی یہاں پر کوکتل کر دیا گیا تو بڑا وہ ایک کانٹروورسی ہوئی تھی کہ بتایا گیا تو پولیس کے پاس تو ہر چیز موجود ہے بات یہ کہ آپ نے پولیس کو اعتماد دینا ہے وہ تیار ہیں اپنی پرفارمنس کے لیے آپ نے دیکھا ہے جیس آپ کو میں نے سنا آج ان کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سارے ایشو کو ہینڈل کیا لیکن میں چاہوں گی کہ اس طرح کے بہت سے اور بھی کیسز ہوتے ہیں ہر روز ہائی لائٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے سبب میں تو بہت ہی بورے حالات ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں اسی طرح کا ہی جذبہ چاہیے اور اسی طرح کی ہی جس طریقے سے آج عمل درامت کیا گیا فوراں ہی ہر چیز کی گئے اور انہوں نے کہا ہم نے خود اس سارے کیس کو مدعی بھی جہاں پر آپ کو کوئی اور نظر نہیں آتا تو ریاستو طرح پولیس خود آجاتی ہے تو آئی تنگ ایس ای ویڈ اگزامپل لیکن اس کو اس سے آگے بھی چلنا چاہیے اس ریپبلسی سٹسٹنٹ کو لے کر یا ہرائسمنٹ کو کوئی ایکٹ شیکٹ کو لے کر اسے کنیکٹ نہ کیا جائے واقعی ایمپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اس ایشو کے اوپر سردیک ساڑی بڑی ایسے ایسے بڑی اتفاق کرتا ہوں بڑا آپ تو آپ پروگرام کے آخری حصے میں بڑے اتفاق آپ نے شکر کرتے ہیں یہ نوڑی ایسے ہی ہے جو اچھا ہی کام ہے اس کی کم نہیں چاہیے کمال ہے بھے انجبن ستائش اے بامی بنگے نون لیک کو کور یہ کرتے ہیں سر میں نہیں کرتے زیادہ دوستی ہیں ان کی ہیں دوستی ہو یہ بار نہیں میری تو بیٹ ہے میری تو بیٹ پہ ہی تو ہوتا ہے وہ نراز ہی رہتے ہیں اس لیے آپ یہاں میں نراز بطارتے ہیں انور عباس یہ پولیس بڑی ایکٹیولی پکڑ رہی ہے لوگوں کو اور اس میں قابل تعریف ہے اسلامباد پولیس کا یہ کام جو انہوں نے ٹریس کیا لوگوں کو پکڑا کیا کہتے ہیں آپ آپ بھی کچھ تھوڑا متفق ہیں اسلامباد پولیس میں نو ڈاؤٹ اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں لیکن کرائم ریشو میں اضافہ ہو رہا ہے یہ ہم نے دیکھا کہ سال جو ہے کہ پولیس کی پرفارمنس جو اس طرح سے ہمارے سامنے نہیں آ رہی اور جہاں تک یہ مفتی صاحب کے حملے کے حوالے سے یہ بھی چیز اطلاعات مل رہی ہے کہ وہ شخص کسی ذینی مرض میں مقلات اور نفسیاتی مریض تھا تو جب تک ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائیڈی نہیں ہوتی حقائق سامنے نہیں آتے ہم اس کے حوالے سے کوئی حتمی طور پر چیز نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ نو ڈاؤٹ کہ ایک آگ بھی لگائی جا سکتی ہے پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے بہت سارے ایسے معاملات ہو رہے ہیں مذہبی طور پر بھی کہ جہاں پر ملک ڈیسٹیبل ہو رہا ہے لیکن یہ کہ اگلے چند دن میں امید ہے کہ یہ حقائق ہمارے سامنے آئیں گے جس کے بعد ہم ایک حتمی ایک نتیجہ قائم کر سکتے کیا ہے یہ قتلانہ حملات کہ آپ کی گفتگو ہوتی ہے بڑا الفاظ ہوئی آپ بھی ان کے ساتھ خارن آفیس والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جیسے وہ چبا چبا کے بولتے ہیں شاہ محمود پریشی صاحب کہنا کچھ ہوتا ہے باتیں کچھ کرتے ہیں کرتے ہیں کچھ ہیں بلاوت صاحب نے کہا شاہ صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا خیال کریں عمران خان صاحب وہ بہت تیاریاں کر رہے ہیں اور ابھی آپ نے جو پہلی سٹوری کیا اس میں کافی انڈکیشنز بھی ہیں جو ڈپلومات نے میسج کیا مجھے نہیں لگتا ہے ایک بات انہوں نے جاتا جاتے کہ انہوں نے شاہد شاہد کا کارم باسی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ عمران خان کے علاوہ ان کے پاس چائز نہیں ہے لیکن شاہد کا کارم باسی صاحب ان کے پاس چائز نہیں چائز ہوتی ہیں اور ہیں اور اس کے اوپر غور خوض ہو رہا ہے اور آج بھی شاہد بہت قرشی صاحب کی شیروانی لٹک رہی ہے جو کہ کسی وقت بھی وہ پہن سکتے ہیں میدوار تو وہ پہلے بھی تھے اب بھی ہیں اس وقت چائز تو ہوتی ہیں ان کے چائز تو بھی ختم نہیں ہوتی ہیں صدیق صاحب آپ بچنگاری لگانے کے ماہر ہیں بہرحال آج کے پروگرام کا وہ ختم ہوا اجازت دیجئے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی لیکن کل میرے ساتھ ہوں گے پروفیسر گنی جاوید اور ستاروں کی شرارتیں پلانٹس کی چالیں آپ سے ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا آنے والا ہفتہ کیسے گزرے گا اجازت دیجئے اللہ نکے پاہنے